اکتوبر میں انتخابات کا اعلان عدلیہ کے جانب سے آروز دینے کے انکار کے بعد الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے آروز کو بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے بھی ملک میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے کیس میں پانچ میکی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا حکم نامے کے مطابق سیاسی معاملات مذاکرات اور اتفاق رائے سے بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں ساد رفیق نے بتایا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے پر اتفاق رائے ہو گیا تاریخ پر بھی اتفاق رائے ہو جائے گا جبکہ شاہ محمد قریشی نے جواب میں مذاکرات میں پیشرفت پر مایوسی کا اظہار کیا اب سوال یہ ہے کہ جب تاریخ کا فیصلہ ہونا ہے تو ایسے میں عدالت نے کیس کی سمات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کیوں کر دی کیا الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یہ نہیں الیکشن کمیشن اس بار بھی صرف تیاریہ کر کے چھوڑ دے گا یا نہیں اس بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ جائیے گا ناظرین الیکشن کمیشن نے روہ سال اکتوبر میں انتخابات کے نکات کے لیے تیاریوں کا آغاز کیا اس حوالے سے بیوروکریسی کے تعبون کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا عائدہ عام انتخابات کے لیے آر اوز کو بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کچھ روز میں ریٹرننگ افسران کی تائیوناتی کا بات ساپتہ نوٹفیکیشن جاری کرے گا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق قومیوں صبائی سملیوں کے لیے الگ الگ ریٹرننگ افسران تائیونات کیے جائیں گے ای سی پی نے آر اوز کے لیے محکمہ افسران کی سکروٹنی کا عمل بھی شروع کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صبائی الیکشن کمیشنر سے حتمی تجاویز طلب کی گئیں قانون کے مطابق عام انتخابات کے لیے شیڈیول سے دو ماہ پہلے ریٹرنگ افسران کی تقرری لازمی ہے الیکشن کمیشن وفاقی صبائی افسران حکومت کے افسران میں بھی آر اوز دی آر اوز اے آر اوز لگائے گا الیکشن کمیشن اکتوبر دو ہزار تئیس میں عام انتخابات کی مناسبت سے تیاریاں کر رہا ہیں سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ایک دن انتخابات کرانے کے کیس میں پانچ مئی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری گیا حکم نامے کے مطابق سیاسی جماعتوں کے مسائل مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے سیاسی معاملات مذاکرات اور اتفاق رائے سے بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ توقع ہے سیاسی جماعت ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات پر متفق ہو جائیں گی پی ٹی ایر حکومتی کمیٹیوں نے مذاکراتی عمل پر اپنی اپنی ریپورٹ جمع کرائیں حکم نامے کے مطابق سعاد رفیق نے بتایا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے سعاد رفیق نے کہا مذاکرات جاری رہے تو تاریخ پر بھی اتفاق ہوگا جبکہ شاہ محمود کوریشی نے جواب میں مذاکرات میں پیش رفت پر مایوسی کا اظہار کیا عدالت کیس کی سمات کو غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دیا آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور خبر آپ کو دیں سپریم کورٹ ریویو اف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا گیا جس میں استدعہ کی گئی کہ قانون کو ان سے متسادم قرار دے کر خارج کیا جائیں تحصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے بنایا گیا نیا قانون بھی چالنج کر دیا گیا سپریم کورٹ ریویو ججمنٹس اینڈ آرڈر قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ریاض حنیف راہی نے قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ نے نئے قانون کو قرادم قرار دینے کی استدعہ کی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا سپریم کورٹ ریویو ججمنٹ اینڈ آرڈرز قانون آئین سے متسادم ہے پارلیمنٹ عمومی قانون سازی سے نظر سانی کا دائرہ اختیار نہیں بڑھا سکتا اور درخواست میں استعداد کی گئی کہ قانون کو آئین سے متسادہ قرار دے کر خارج کیا جائیں آئینی درخواست میں وفاق وزارت پارلیمانی امبور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا اور یہ بھی خبر بہت اہم ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار نے آڈیو لیگ سے مطالق ہائی کورٹ کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے لارجر بینچ کے سامنے رکھ دیئے تفصیلات کے مطابق آبی زبیری نے دارتی فیصلوں کے ریکارڈ سے متعلق ریفرنس درخواست سپریم کورٹ میں جمع کراتی درخواست کے مطن میں کہا گیا کہ اسلامبات ہائی کورٹ نے مبینہ آڈیو لیگ کو میڈیا پر نیوز آئیٹم بنانے سے روکے رکھا اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے آڈیو لیگ سے متعلق پارلیمان خصوصی کمیٹی کا سمن بھی مطل کر دیا آبی زبیری نے اپنی درخواست میں عدالت سے استعداہ کی کہ لاہور ہائی کورٹ غیر قانونی ریکارڈنگ کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے چکی لہذا عدالتی فیصلوں کو آڈیو لیگ کمیشن کیس میں ریکارڈنگ کا حصہ بنایا جائے یاد رہے آڈیو لیگ کمیشن کے کیس میں سپریم کورٹ کے ججز نے اعتراضات والی حکومتی درخواست واپس کر دی ریجسٹر آر آفیس نے اعتراض آئیت کیا کہ جو درخواست کرنی ہو وہ کھلی عدالت میں کریں چیف جسٹیس عمرتہ بندیاد نے کہ الیکٹرک نرچکاری سے متعلق کیس میں ریمارکس دیئے ہم معاشری معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے معاشری معاملات میں ہماری مہارت نہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ویڈیو لنک کے ذریعے کے ای ایس ای کی نرچکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹیس کی سربراہی میں تین رکنی بینس نے سمات کی جسٹیس اتر مینلہ نے اس تفسار کیا یہ پالسی میٹر ہے اس کا دائرہ اختیار کوٹ کا نہیں میرا خیال ہے پہلے مناسب فورم پر جانا چاہیے جسٹیس عائشہ ملک نے کہا اب تو ادارہ کی نشکاری ہو چکی ادارہ طویل عرصہ سے کام کر رہا ہے جس پر وقیل جماعت اسلامی نے کہا کہ اس میں کئی معاملات حل طلب ہیں سنا جائے گا تو بتاؤں گا سمات کیوں ضروری ہے چیف جسٹیس عمرتہ بندیال نے دیمارکس دیا کہ نشکاری کو اٹھارہ سال ہو چکے کئی ڈیویلپمنٹس ہو چکی آپ درخواست کو اپ ڈیٹ کریں اپ گریڈ کر لیں تو اچھا ہے چیف جسٹیس نے اس تفسار کیا کہ پرانے مقدمات اس لیے سمات کے لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکیں لائیو ایشو کیا ہے ایڈوکیٹس اللہ الدین نے بتایا کہ ایسی لیور یونین کے خیرات درخواست بھی آئی ہے جو جسٹیس عائشہ ملک کہتی ہیں کہ کیس اس وقت ہمارے سامنے نہیں وکیل درخواست گزار نے اس ادا کی کہ کیس کی سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کی جائے جس پر چیف جسٹیس نے کہا کہ آئندہ ہفتے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں جوجز دستے آپ نہیں ہوں گے آئندہ ہفتے ججس مطالقہ ریجسٹریز میں ہوں گے آپ ہدایات لے لیں کل کے سنیں گے کہ الیکٹرک کی نچکاری کو اٹھارہ سار ہو چکے